سری شیوائی نمستو بھیم گلت عادت میں اگر کوئی انسان فس گیا ہے تو اس کو اس گلت عادت سے باہر نکالنے لیے بہت ہی اچھا اپائے آج گروہ جی نے بتایا ہے اسی کو میں آج اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں یہ سرابن ماس کی جو اسٹیمی آتی ہے اس دو اسٹیمی آتی سرابن ماس میں دونوں اسٹیمی سے کسی بھی اسٹیمی کو یہ اپائے کیا جا سکتا ہے ایک اسٹیمی تو آئے گی 21 جولائی کو یعنی کہ کل اور دوسری اسٹیمی جو آئے گی وہ آئے گی پانچ اگست کو ان دونوں میں سے کسی بھی اسٹیمی کو یہ اپائے کیا جا سکتا ہے اب اپائے میں آپ کو کرنا کیا ہوگا 5 بیلپتر لینا ہے 5 بیر کے پتر لینا ہے یعنی بیر کے جو پتے ہوتے وہ لینا 5 بیلپتر لینا ہے اور 5 بیر کے پتے لینا ہے اور 5 شمی پتے لینا 3 پرکار کے میں نے پتے اب اب آپ کو بتایا ہے بیل پتی تو آپ چڑھاتے ہی ہو رو جانا تو پانچ بیل پتی پانچ بیر جو اپن کھاتے ہیں بیر اس بیر کے پانچ پتے لینا ہے اور شمی کے پانچ پتے لینا ہے ان کو لے کر کیا کرنا ہے کہ اب بیل پتر کے اوپر بیل پتر کے جو پانچوں پتے ہیں اس کے اوپر آپ کو پیلا چندن لگانا ہے اور جو بیر کے پانچ پتے ہیں اس کے اوپر آپ کو لال چندن لگانا ہے اور شمی پتر جو ہے شمی کے پتے ہیں اس کے اوپر کسی بھی پرکار کی کوئی چیز نہیں لگانا ہے اب اس تینوں پرکار کے جو پتے ہیں ان کو لے کر ہمیں شیو لنگ کے پاس جانا ہے یعنی ہم کو شنکر مندر میں جانا ہے اور سب سے پہلے آپ شیو لنگ میں کیا کریں سب سے پہلے آپ بیر کے پتے چڑھا دیں گے بیر کے پتے پہلے شیو لنگ پہ چڑھا دیں گے دھیان رکھیں آڈر کا دھیان رکھنا ہے آپ کو پہلے بیر کے پتر چڑھانا ہے بیر کے پتر چڑھانا ہے پھر آپ کو بیل پتر چڑھانا ہے اور پھر آپ کو شمی پتر چڑھانا ہے اب چڑھانے کے بعد پھر آپ کیا کریں اس کے اوپر جل ڈال دیں پھر آپ ان پانچوں تینوں پرکار کی جو پتے ان کو اٹھا لیں وہاں سے یعنی کسی ویلنگ پر سے اٹھا لیں اور پھر آپ کو جانا ہے ایک پیپل کے برکش کے پاس تو پیپل کے برقش کے نیچے ان تینوں پراکار کر جو پتہ ہیں ان کو رکھ دیں ان کے اوپر ایک لوٹا جل چڑھا دیں پھر ان پتتوں میں سے جو پانچ بیل پتر ہیں ان کو اٹھا کر گھر لے آئیں پانچ بیل پتر جو ہے ان کو اٹھا کر آپ کو گھر لے کے آنا ہے اب گھر لے کے آنے کے بعد جو پانچ بیل پتر ہیں ان پانچوں بیل پتر کو اب دھوٹیشور مہادیو کا نام لیتے ہوئے اب دھوتیش اور بھگوان کا مہادیو کا نام لیتے ہوئے ان پانچوں پتوں میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 21 دنوں تک اس ویقتی کو کھلانا ہے وہ آپ چاہیں جس بھی روپ میں آپ اس سے کھلائیں لیکن آپ کو ان پانچوں پتوں کو 21 دنوں میں کھلا دینا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہو تو وہ ویقتی اپنی بری عادتوں سے بہت جلدی چھوٹ کر اپا لے گا بلکہ یہ 21 دنوں تک جب اپا چلے گا اتنی دنوں میں وہ اپنی عادتیں چھوٹ دے گا آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا گا اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل جوتش مند کو سبسکرائب کیجئے سری شیوائی نمستو